ہلو فرینڈز ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو ہوبارٹ ہینڈریکیز اور برزبین ہیٹ کے بیچ میں یہ 36 تیٹونٹی میچ کلا جائے گا ونمین بگ بیس لیگ کا ساتھ ہی میں ہم بات کرنے والے دونوں ٹیموں کے پلنگ 11 کے بارے میں اور کچھ امپورٹینڈ نیوز کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازت تک پورا دیکھنا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کردینا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کردینا اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو میرے نیو چینل کی لنک مل جائے گی آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرو کیونکہ اس چینل پر ہمارے ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم اس چینل پر بھی ہر ویڈیو میں ایک کیوشن پوچھیں گے جس سے آپ پیٹی ایم کیس ون کرسکتے ہو تو بھائی جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ہزار سبسکرائبرز ہمارے کمپلیٹ کرو اور اس میچ سے پہلے جو میچ کھلا جائے گا پرت اسکورچر اور سرنے تندری وومین کے بیچ میں اس میچ کا ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا آپ چاہو تو دیکھ سکتے ہو ساتھ ہی میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہمارے لاشٹ میچ کے کیوشن کے وینر کے بارے میں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرنے والے وینیو کے بارے میں یہ میچ کھلا جائے گا لون سیسٹن کے گراؤنڈ میں اس گراؤنڈ کے جو پچھ رہتی ہے وہ بیٹسمن ان بولرز دونوں کو برابر سپورٹ کرتی ہے ہم آگے بات کرنے والے ہمارے اس میچ کے کیوشن کے بارے میں تو ہمارا اس میچ کا کیوشن ہی رینے والا ہے کہ گریس سیریز اس میچ میں کتنے رن بنائے گی آپ جانتے ہو گریس سیریز بریس بن ہیڈ کی طرف سے اوپننگ بھلے باجی کرتے ہو اور بہت اچھے فرمیں آپ چاہتے ہو تو دونوں کو گیپ بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے گریس سیریز اس میچ میں دس سے لے کے ایارن تک بنائے گی یا آپ کو لگتا ہے بیس سے لے کے اکیس سنگ تک بنائے گی آپ اس طریقے سے دونوں کو گیپ لے سکتے ہو کرنا کیا سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کو اپلوڈ ہوتے ہیں ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور دیکھنا پورا ویڈیو کو اور پھر آپ کو کرنا ہے کمنٹ لائک کرنے کے بعد میں ہی آپ کو کمنٹ کرنا ہے اگر آپ کا کمنٹ سکسن باکس میں سب سے پہلے آتا ہے اور اگر آپ کا جواب ہوگا صحیح تو میں آپ کو 25 ایرپی کا پیٹی ایم کیس بورنس اسٹنٹ سینڈ کرنے والا ہوں ہم آگے بات کرنے والے لاشٹ میچ کے ریزلٹ کے بارے میں تو بریزبین ہیٹ وومن اپنا لاشٹ میچ اور اپنے سکوارڈ میں کوئی بھی چینز نہیں کیا ہے بیت مونی اور گریس سریز یہ دونوں آپ کو پھر سے اپننگ کرتے ہیں بیت مونی جو ٹیم کی ویکٹ کی پر اور بہت اچھے فرم میں ہر میچ میچ میں چاہ پر فرم کر رہی ہے لاشٹ میچ میں بنائیتے 35 رن گریس سریز نے بنائیتے 27 رن بولنگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو بولنگ سے کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا بہت زبدست یہ آلڈ ڈاؤنڈر ہیں سیمی جو جونسن نے بنائیتے 27 رن ان کو بھی بولنگ سے کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا کری بھی شورٹ جو ٹیم کے کیپٹن ہے انہوں نے بنائیتے 1 رن جونسن نے بنائیتے 28 رن ان کو بھی بولنگ سے کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا لورا ریس نے بنائیتے 6 رن جو سوینی کو موقع دیا گیا تھا لیکن ٹھیک ٹاک ان کا پرفورمرات نے بنائیتے 13 رن ڈیلی ساکیمن سے کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا لورا کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملاتا لاشٹ میٹ میں سیما کو ملاتا ایک وکیٹ اور برکیٹ کو ملیتے تین وکیٹ تو یہ پلنگلین ملیتی بریز بین ہٹ کی لاشٹ میٹ پہ اور اپنے سکوارڈ میں بھی کوئی بھی چینج نہیں کیے اور بریز بین ہٹ نے اپنا لاشٹ میٹ پانچ وکیٹ سے ون بھی کیا تو مجھے نہیں تھا بریز بین ہٹ اپنے پلنگلین میں کوئی بھی چینج کرے گا تو سارے پلیس آپ کے لئے اگدم سیف ہے ان میں سے آپ کسی پلیر کو اپنے ٹیم میں اگدم سیفلی پک کر سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے لاشٹ میٹ کے ریزرٹ کے بارے میں تو ہوبارٹ ہینری کے زومن اپنا لاشٹ میٹ ہار گئی تھی چھے وکیٹ سے سیڈنی تھنڈر وومن کے سامنے ہم بات کرنے والے کہ اس میٹ میں ہوبارٹ ہینری کے زومن کی پلنگ 11 کیا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ہم بات کرنے والے ہیں لاشٹ میٹ کے پلیرز کے پرفومنس کے بارے میں اسمرتی مندانہ اور ایرین یہ دونوں آپ کو پھر سے اس میٹ میں اپنی کرتی ہوں نظر آ جائیں گی اسمرتی مندانہ نے لاشٹ میٹ میں بنائی تھی 35 اچھی بلے باجی کیتی لیکن ایرین فلوپ رہتی یہ جیروپی آؤٹ ہو گئتی لیکن بولنگ سے انہوں نے ایک وکیٹ لیا تھا سٹیفنی ڈفارہ نے بنائی تھی 26 بہت اچھی بیٹنگ کیتی نائٹ جو بہت دچے فورم میں 35 بنائی تھی اور بولنگ سے بھی ایک وکیٹ لیا تھا کوری نیل ہول نے بنائی تھی دو رن ریڈ مانے جو ٹیم کے وکیٹ کیپر ہیں انہوں نے بنائی تھی ستر رن ساسا مولانی جو ٹیم کے کیپٹر ہیں دو رن بنائی تھی لیکن کو بولنگ سے کوئی بھی وکیٹ نہیں ملا میک فلیپ نے بنائی تھی ایک رن ایک وکیٹ بھی لیا تھا ہنگلی کو ٹیم نے موقع دیا تھا لیکن یہ صرف پانچ سنن بنا پائی ہم بن نے بنائی تھی چار رن ایک وکیٹ بھی لیا تھا اور ایک سارٹلی کو کوئی بھی ویکیٹ نہیں ملا تو یہ پلینگلی ملیتی بریز بن ہیڈ وومین کی لاشٹ میٹ میں اور اپنا لاشٹ میٹ چھائے ویکیٹ سے حال بھی چکی ہے تو اپنے پلینگلی میں کچھ چینجز کر سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے چینجز کے بارے میں تو مجھے رہتا ہے ایک چینج یہاں پہ ہو سکتا ہے جو کھلالی بینچ میں ویرونی کپ آئے کہ ان کو موقع دیا جا سکتا ہے میک فلپس یا ہنگلے ان دونوں میں سے کسی ایک کے جگہ تو یہ دونوں پلینگلی آپ کے لئے رسک کرنے والی ہے باقی نو کی نو پلینگلی آپ کے لئے ایک دم سیف ہیں ان میں سے آپ کسی پلینگلی کو اپنے ٹیم میں ایک دم سیفلی پک کر سکتے ہو اور کوئی بھی نیچ آتی ہے پلینگلی کے بارے میں پلینگلی کے بارے میں تو آپ ایک بار میس سے پہلے کمنٹ سیکسن بوکس ضرور سے چیک کر لینا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھئی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا انسٹگرام پہ آپ ہوں جو فولو کر سکتے ہو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی ہم آگے بات کرنے والے ٹیلیگرام گروپ کے بارے میں تو یہ ہمارا ٹیلیگرام گروپ اگر اب تک آپ نے ٹیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام گروپ کی لنک مل جائے گی اگر کوئی بھی امپورٹن نہیں ہو جاتی ہے تو میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا اور ہمارے لانچ میچ کے وینرز کے بارے میں میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ بتا دے دوں تو آپ ہمارا ٹیلیگرام گروپ جلدی سے جوئن کر لو اس میں آپ ایک ایک فائدہ ہونے والا ہے ہم آگے بات کرنے ہو یہ کیس بونس آپ کو تبھی ملے گا جب آپ نے فون نمبر ایمیل آئی ڈی اور پین کار یہ تینوں چیزی ویریفائی کروانے پر یہ آپ کو اس میں پچاس روپی کا کیس بونس ملے گا توس ہونے کے بعد میں آپ ٹیم کو ایڈیڈ کر سکتے ہو جس سے آپ کا کوئی بھی پلیئر مس نہیں ہوگا اور جو بھی آپ کا ویڈیو لامونٹ ہے آپ ایٹی ای میں بھی ویڈیو لکر سکتے ہو بات کرنے والے سیم میچ کے بارے میں اور بنائیں گے اس لئے بولتا ہوں کہ آپ ڈگ آؤٹ میں کھیلو کیوں بولتا ہوں وہ ہم اس ویڈیو بات کرنے والے کیونکہ ڈگ آؤٹ کی ایپ میں آپ سارے اچھے پلیئرز کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو کیونکہ اس میں پلیئرز کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ کسی پلیئرز کو اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویگیٹ کی بار سیکشن کے بارے میں تو ریڈ مائنے کو چار اوڈ ڈاؤنڈ گری سیریز ایرین شاشا مولانی اور لورا ہیریز ان چار اوڈ ڈاؤنڈ کو میں نے اپنے ٹیم میں لے اور آگے بات کرتے ہیں بولنگ سرسن کے بارے میں جیس جونسن اور سیمی سیمی جو جونسن ان دو اوڈ ڈاؤنڈ کو میں نے اپنے ٹیم ملے تو اس طریقے سے آپ ٹوٹل اگیارہ پلیئرز کو پک کر سکتے ہو اور جو بھی آپ کو من چاہے آپ پلیئرز کو پک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں ہم کیپٹنر ویس کیپٹنر چولز کے بارے میں تو جیسے یہاں سے میں نے اپنے نائٹ پیک کے لیگ کیا تو آپ کے سامنے ہوں گے تین اپسن تو آپ اس طریقے سے اس میں کیپٹنر ویس کیپٹنر پک کر سکتے ہو سیلیوپلیئر گولڈ پلیئر اور BILLPL sign our radiator پلیئر تو میں نے اپنے ٹیم میں یہاں سے نائٹ کو بنائے گولڈ پلیئر گریہ سیری کو میں نے اپنے ٹیم میں بنائے پلیٹین پلیئر اور یہاں سے سیمی جو جوناسن کو میں نے اپنے ٹیم میں بنائے یہاں سے سیلور پلیئر تو کرتے ہیں ٹیم کو سیو اور بات کرتے ہیں لیگز کے بارے میں تو ساری اس میں لیگ آویلیبل ہے جو بھی آپ لیگ کلنا چاہتے ہو چھوٹی سے لے کے بڑی لیگ آپ اس میں کھیل سکتے ہیں اور اچھا ماؤنٹ وین کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی بہت زیادہ لو کمپیٹشن ہے جو آپ کو پچاس سیپ کے بارے میں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکسن باکس میں پوچھ سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے ہیں درم ایلون کے ٹیمز کے بارے میں جو میں نے آپ کے لیے بنائی دو ٹیم ایک میں نے آپ کے لیے بنائی چھوٹی لیگ کی ٹیم اور ایک میں نے آپ کے لیے بنائی کرین لیگ کی ٹیم اس سے پہلے جو مجھ کہلے جائے گا پرت اسکورٹس از وومن اور سیڈین دنڈر وومن کے بیت میں اس مجھ کا ویڈیو میں نے آپ اپنی سینلن پہ اپلوڈ کر دیا ہے اور اگر اب تک آپ نے کمنٹ نہیں کیا تو بھئی اس ویڈیو بھی آپ کمنٹ کر دینا تاکہ آپ ٹونٹی فائر ویڈو کا پیٹی ایم کیس برنس وین کر پاؤں تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں جو میں نے آپ کے لیے چھوٹی لیگ کی ٹیم بنائی ہے تو ویکیٹ کی پر سیکسن کے لیے آپ کے پاس Murder Chapter دو اپسن ہے دونوں سے ہے بیت مونی اور ریڈ مانے ریڈ مانے کا بیٹنگ آورڈر نیچے اس لیے میں نے اپنے ٹیم میں ریڈ مانے کو نہیں لیے بیت مونی اپننگ بیٹنگ کرتی ہے اور بہت اچھے فارم اس لیے میں نے اپلوڈ ٹیم میں ریڈ پیٹ مونی کو لیے آگے بات کرتے ہیں بیٹسمن سیکشن کے بارے میں تو تین بیٹسمن کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے اسمرتی مندانہ ڈفارا اور کربی شوٹ ان تین بیٹسمن کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے یہاں سے لورا آپ کے لئے ایک اپسن لیکن ان کا بیٹنگ اوڈر بہت ہی نیچے ہے تو یہ آپ کے لئے اتنا چاہی اپسن نہیں ہے باقی آپ گرینڈ لگ مچھاؤ تو انہیں اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو کورینی ہولا آپ کے لئے ایک دم سیف ہے یہاں سے ہنکلے کا میں نے آپ کو بتایا تھوڑا اس میچ کے لئے یہ آپ کے لئے اس کی ہو سکتی ہے لورا ہیریس آپ کے لئے ایک اپسن لیکن اٹنا چاہو یہ بھی اپسن نہیں ہے کیونکہ ان کا بیٹنگ اوڈر بھی بہت نیچے ہے آگے بات کرتے ہیں اول ڈاؤنڈ سیکشن کے بارے میں یہاں سے بہت اچھا اچھا اول ڈاؤنڈ آویلیبل ہے آپ کو اپنے ٹیم میں لینے کے لئے نائٹ کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے گریس سیریس اور سیمی جو جونسن ان تین بیسٹ اول ڈاؤنڈ اس کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا آپ کے لئے میٹھیوس تو ہے نہیں آپ کو ان اپنے ٹیم میں نہیں لینا شاہ شاہ مولانی سیف ہے جیس جونسن سیف ہے اور یہاں سے ایرین یہ چھے اول ڈاؤنڈ ایک دم سیف ہے اگر آپ دو سے تین ٹیم بناتے ہو تو الگ الگ کومبینیس ان کے ساتھ میں آپ اپنے ٹیم میں اول ڈاؤنڈ اس کو پک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں ہم بولنگ سیرکسن کے بارے میں تو بروک ہیم بن ڈیلی شاکیمن سے زیما اور برکیٹ ان چار بولنس کو میں نے اپنے ٹیم ملے اگر ایرین اپنے ٹیم کی بات کو آپ کے لئے ایک ساتھ لی سیف ہے آپ انہیں اپنے ٹیم ملے سکتے ہیں تو میگ فلیپ تھوڑا آپ کے لئے اس میں اس کی ہو سکتی ہے پائے کہ کوئی ان کے جگہ موقع مل سکتا ہے باقی اگر میں سیف آف سن کی بات کرو تو کوئی بھی آپ کے لئے سیف آف سن ہے نہیں تو کرتے ہیں نیکس تو بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹن چوئیس کے بارے میں نائٹ کو میں نے بنائے کیپٹن اور گری سیرس کو میں نے بنائے وائس کیپٹن اگر آپ کیپٹن وائس کیپٹن خود سے بنانا چاہتے ہو تو آپ کے لئے بیت مونی سمرتی مندانہ ڈفارہ کربی شورٹ اور سیمی جو جونسن یہ سارے آپ کے لئے کیپٹر ویسکرپٹن کے لئے بہت اچھی جو جہاں ٹیم کو کرتے ہیں سیو اور بات کرتے ہیں فائنل پرویو کے بارے میں تو ویکیٹ کی برسیکشن میں بیت مونی بیٹنگ میں سمرتی مندانہ ڈفارہ کے بھی شوٹ اور ڈاؤنڈ سیکشن میں جونسن گریس ہریس نائٹ بولنگ میں کیمن سے زیمی برکیٹ اور ہیم بند تو کیپٹر میں نے اپنی ٹیم میں یہاں سے رکھا ہے ہیڈر نائٹ کو اور ویسکرپٹن میں نے اپنی ٹیم میں رکھا ہے گریس ہریس کو تو یہ رہے گی میری جو تھری میمبر کے سمول لیگ ہوتی ہے اور یہ ہیڈ ٹو ایڈگر ٹیم سیکنڈ ٹیم کی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کے لئے برہیں گرینڈ لیگ کی ٹیم بیت مونی کو میں نے اپنی ویکیٹ کی برسیکشن ملی ہے بیٹنگ میں سمرتی مندانہ ڈفارہ اور کل بی شوٹ مول ڈاؤنڈ سیکنڈ میں ایرین گریس ہریس نائٹ بولنگ میں ہیمبن کیمن سے ہارٹلی اور زیما تو کیپٹن میں نے اپنی ٹیم میں یہاں سے رکھا ہے ایرین کو اور ویسکرپٹن میں نے اپنی ٹیم میں رکھا ہے بیت مونی کو تو یہ رہے گی میری گرینڈ لیگ کی ٹیم انہی دونوں ٹیموں کے ساتھ میں میرے ڈری میلیون میں کھین لے والا ہو سکے تو آپ اپنے ٹیم میں ایک دو چینجز ضرور سے کر لینا اور کیپٹن وائس کیپٹن بھی آپ اپنے طرف سے چینج کر سکتے ہو کیونکہ دونوں ٹیموں کے پلائنگ 11 کے بارے میں اور کیپٹن وائس کیپٹن چوئس کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے باقی کوئی بھی نیو جاتی ہے تو آپ ایک بار میچ سے پہلے کمنٹ سیکسن بوکس ضرور سے چیک کر لینا یہ آپ ٹیلیگرام گروپ پہ جوئن ہو جاؤ آپ کو میں ٹیلیگرام گروپ پہ بھی نیوز کے بارے میں بتاتا رہوں گا تو آگے ہم بات کرنے والے ہمارے لاسٹ میچ کے کیوشن کے وینر کے بارے میں یہ میچ کلا گیا تھا میل بن اور میل بن اسٹار کے بیچ میں تو آئیے چلتے ہیں کمنٹ سیکسن بوکس میں اور دیکھتے کون ہمارا اس کیوشن کا وینر کیونکہ ہمارا جو اس میچ کا کیوشن تھا وہی ہے کیوشن تھا کہ لیزا لیلی اس میچ میں کتنے رن بنائی گی آپ چاہو تو دو رنوں کا آپ اس میں گیپ بھی لے سکتے ہو تو آپ خود بھی کمنٹ سیکسن بوکس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں سب سے آپ کو کمنٹ سیکسن بوکس پر کلک کرنا اور ایک دم آپ کو کمنٹ سیکسن بوکس میں نیچے نیچے جانا اور نیچے سے آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کس نے صحیح جواب دیا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں ان کا نام ہے مان سنگھ انہوں نے صحیح جواب دیا تھا اور میں نے ان کو ٹوانٹی فائر ویو کا پیٹی ایم کیس بونس سینڈ بھی کر دیا ہے اگر آپ بھی ہر میچ میں ٹونٹی فائی ویو کا پیٹی ایم کیس بونس بھی نہیں کرنا چاہتے ہو تو زیادہ کچھ کرنا آپ کو ہے نہیں سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے ویڈیو کو پورا اور ویڈیو کو کرنا ہے لائک ویڈیو میں ایک کیوشن ہوگا آپ کے لئے اس کیوشن کا آپ کو جواب صحیح سے کمنٹ سیکسن باکس میں دینا ہے اور سب سے پہلے دینے کی کوشش کرنا ہے اگر آپ کا جواب سب سے پہلے آتا ہے تو میں آپ کو ٹونٹی فائی ویو کا پیٹی ایم کیس بونس سینڈ کرنے والا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ٹیلی کرام گروپ جوئن کر سکتے ویسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی اس ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں بہت جلد اب تک لئے دھنے واد